ٹرامسیل کفارہ کی آنے والی افسوس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آنے والی افسوس میں آپ دیکھیں گے اس طرح پینچ پہ بیٹھی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے سالار اسے دیکھ لیتا ہے تو فوراں اس کے پاس آتا ہے اسے ریزن پھجتا ہے اس طرح اس بات پہ رو رہی ہوتی ہے کہ سلمان نے اس کی وجہ سے سالار سے پیسیں بٹھو رہی ہیں اب اس طرح کہتی ہے اگر میری طرف سے کوئی گربان پکڑنے والا ہوتا تو وہ کبھی بھی میری قیمت نہ مانگتا سالار کو داز دیکھ کر سالار کہتا ہے کہ اس نے تمہاری قیمت نہیں لی بلکہ اس نے اپنی قیمت لی ہے بیک آف کرنے کے لیے اسی وجہ سے میں اسے قیمت لی ہے ستارہ کہتی ہے کہ اگر اس نے بیک آف کے لیے ہی قیمت لی ہوتی تو ابھی تک میرے پیچھے نہ پڑا ہوتا یہ کہہ کر ستارہ وہاں سے چلے جاتی ہے سالار بھی بہت پریشان ہوتا ہے اب صاحب آتی ہے اور سالار سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ سالار میں تمہاری زنگی میں وہ سارے رنگ بھر سکتی ہوں جو اس نے تمہاری زنگی سے ختم کر دی ہیں سالار کہتا ہے کہ اچھا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں سالار کو معلوم نہیں ہوتا کہ ستارہ باہر کری ان کی یہ سب باتیں سن رہی ہیں اب سالار کے جواب میں صاحبہ اسے کہتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ ستارہ کو چھوڑ دو اب سالار جس طرح سے اسے جواب دیتا ہے ستارہ کو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے